بڑی کامیابی مل جائے گی اللہ اکبر بڑی کامیابی بڑی کامیابی کیا سمجھتے ہیں بڑی کامیابی ہے کہ ممبئی کے اندر بہت بڑیاں فلیٹ ہم نے لے لیا ہے مالدار ہو گئے ہیں پیسے آ گئے ہیں سیڑ جی بن گئے ہیں اگر مالداری میار ہے بڑی کامیابی کی قارون سے بڑھ کے مالدار کوئی نہیں گزرا قرآن نے قارون کی داستان کو بیان کیا ہے کہ ایک جماعت بڑی جماعت بڑی مشکل سے اس کے خزانے کی چاہیوں کو اٹھایا کرتی تھی لیکن اللہ کے غزب کا اتنا بڑا شکار ہوا کہ قیامت تک و زمین میں دھستا ہوا چلا جائے گا بڑی کامیابی کس کو سمجھ رہے ہیں بڑی کامیابی حکومت مل گئی ہمارے ہاتھ میں سلطنت آ گئی ہم کسی چیز کے مالک بن بیٹھے کامیاب ہو گئے نہیں اگر حکومت سلطنت سے بڑی کامیابی ملتی تو فیراؤن سے بڑی حکومت کسی کو نہ ملی تھی فیراؤن سب سے بڑا ظالم بادشاہ گزرائے اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کسی کو نہیں ملی تھی لیکن اللہ کے غزب کا شکار ہوا اور قیامت تک کے لئے بطور عبرت اور نصیحت کے اللہ نے اس کو قائم اور دائم رکھا سورہ حود میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے پتا چلا کہ بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ مال اور دولت مل جائے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ حکومت اور سلطنت مل جائے بڑی کامیابی کیا ہے بڑی کامیابی یہ ہے کہ دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارہ پا جائیں دنیا کی زندگی بھی آرام سے گجر جائے قبر کی منزل بھی آرام سے گجر جائے میدان محشر کی سختیوں سے محفوظ ہو جائیں اور لاشت میں چل کے جنت الفردوس میں داخلہ مل جائے یہ کہاں سے ملے گی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کہتا ہے اللہ رب العالمین سورہ احضاب آیت نمبر اکہتر کھول کر کے دیکھائے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا یا ایہا اللہ دین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا ایہا اللہ دین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا و اقولوا قولا صدیدا یسلح لکم عامالکم و یغفر لکم ذنوبکم ومن یتع اللہ و رسولہ فقد فیز فوز نصیبا اللہ اکبر اے ایمان والو اے ایمان والو جب بھی تم کہو تو درست بات کہو جب درست بات کہو گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے درست بات کہو گے تو یقین رکھو جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی تو فقد فاظ فوز نظیمہ قرآن بشارت دے رہا ہے تمہیں بہت بڑی کامیابی مل جائے گی اللہ اکبر یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتبا کریں تب ہمیں بڑی کامیابی ملیں